ماشاءاللہ تبارک اللہ اللہ تعالی علم و عمل میں برکات نازل فرمائے اب میں مختصر وقت کے لئے دعویٰ دیتا ہوں استاد محترم جناب قاری صحف اللہ تحیدی حفظہ اللہ تعالی جو صدر ہیں اس حل کا مولانا رفیق مدن پوری رحمت اللہ تعالی نے جناب حضرت مولانا قاری صحف اللہ تحیدی حفظہ اللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی لرسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ السمین علی من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم و اہلیکن نارا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانحل والد ولد افضل من حشن من عدب حشن اوکما قال علیہ السلام محترمائیو عزیزاتیو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے پہلے یہ دعا ہے اللہ تعالی اس پروغرام کو اس کانفرنس کو قبول و منظور فرمائے جن احباب نے محنت کی ہے نوجوانوں نے بلخصوص حافظ ابتسام علی صاحب مولانا موتسم علی صاحب اور محترم بھائی آسرباد صاحب امیر حمزہ ملک صاحب اور دیگر نوجوان اللہ تعالی سب کی محنت قبول و منظور فرمائے علماء اکرام کا آنا اللہ قبول و منظور فرمائے بلخصوص ہمارے مرکزیہ شدیق امیر حضرت مولانا شیخ شلیم و رحمان صاحب اور حضرت مولانا حافظ عمران بٹی صاحب دیگر علماء اکرام تشریف لائیں اللہ تعالی سب کا آنا قبول و منظور فرمائے محترمائیو ایک دو باتیں ہیں سمات فرمالیں زیادہ دیر حضرت مولانا قاری نام اللہ عثمانی صاحب آپ کے حد العزیز خطیب ہیں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا نبی قینات علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے میں نے آپ نے فرمایا والد اپنی اولاد کو بہترین اگر کوئی توفہ دیتا ہے تو وہ اچھا عدب دیتا ہے اپنی اولاد کو ادب سکھائیے اپنی اولاد کو احترام سکھائیے حضرات محترم اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے جن کے پاس اولاد ہے اولاد والوں کے نام پیغام ہے کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے اللہ ان کے ساتھ نرمی سے کلام نہیں کرے گا اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا شہابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ بدقسمت لوگ کون ہوں گے کائنات کے امام فرماتے ہیں مُتَبَرِّم مِمْ وَلَدِهِ ایسا آدمی جو اپنی اولاد سے بیزار ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے میرے بیٹے کی تعلیم کا کیا معاملہ ہے یہ تو پتا ہے سکول کا ٹائم کیا ہے یہ تو پتا ہے اکیڈمی کا ٹائم کیا ہے لیکن نہیں پتا تو یہ نہیں پتا میرے بیٹے نے نمازِ فدر پڑی ہے کہ نہیں پڑی کائنات کے امام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نظرِ رحمت نہیں کرے گا اولاد پالنا اور بات ہے اولاد کی تربیت کرنا اور بات ہے اولادیں تو جنوروں کی بھی پڑ رہی ہیں جنوروں کی اولادیں بھی جوان ہوتی ہیں معاملات ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کیجئے ایسی تربیت کیجئے کہ امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا نوجوان بن جائے گی سولہ سال کی عمر میں شہی البخاری امامِ بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے آج تیرے میرے نوجوان بیٹوں کو بیٹیوں کو موبائل کے جتنے آپشن ہے سب کا علم ہے نئی علم تو قرآن کے ترچمے کا علم نہیں نماز کے ترچمے کا علم نہیں نہیں علم سورہ نساء کے ترچمے کا علم نہیں سورہ یوسف کے ترچمے کا علم نہیں سورہ مریم کی بہو بیٹی کو ترچمے کا علم نہیں اگر نہیں علم تو قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہے تیرے میرے اولاد کے پاس تچ موبائل ہے تمام تر سہولیات موجود ہیں لیکن نہیں ہے تو اللہ کا قرآن نہیں ہے پیارے پیغمبر کا فرمان نہیں خدا کے لئے اپنی اولاد کو عدب دی دیئے آج عدب کی ضرورت ہے بیٹے کو نہیں پتا کہ بڑے کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے تیری میری اولاد کو نہیں پتا بیٹی کو نہیں پتا بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں اپنے اساسزہ کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں اپنے عشتہ داروں کے ساتھ بات کیسے کرتے ہیں خدا کے لئے میری دردمندنہ اپیل ہے اپنی اولاد کو عدب سکھائیے احترام سکھائیے ضرورت ہے اس وقت کی تیری میری اولاد کے پاس موبائل آج علماء کو گالیاں نہیں پڑھ رہی ہیں فیس بیکس بک اٹھائیں سوشل میڈیا کے اوپر علماء کو گالیاں پڑھ رہی ہیں انعام اللہ عثمانی صاحب آجائیں تو خطیب پاکستان نہ آئے تو گالیاں علماء کی بھی اجبوریاں بھی بن جاتی ہیں علماء کے بساط بھی معاملات ہیں خدا کے لئے اپنی زبانوں کا استعمال ٹھیک کریں اپنے موبائل کو بھی پاک کریں اپنی زبان کو بھی پاک کریں اپنے دل کو بھی پاک کریں اللہ میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہوا معلیت